حیدر آباد پارلیمانی حلقے میں یا خود پرہ اسمبلی حلقے میں الحمدللہ ملیس اتحاد مسلمین کی جانب سے ڈسمبر کے مہینے میں مہینے خود جا کر اس وقت وارٹر ورس کے علیہ حدود دار سے ملاقات کی اور حلق اسمبلی یا خود پرہ کے لیے ہم نے چودہ کارڈ روپیے کے سیوریز لین کے کاموں کو منظور کروایا اور اس چودہ کارڈ میں سے ان تمام کاموں کی منظوری دی گئی اس کا ٹینڈر بھی ہو گیا اور آج الحمدللہ اس چودہ کارڈ کی جو کام میری نمائندگی پر الحمدللہ جو منظور ہوئے تھے اس میں سے دو کارڈ پائنٹالیس لاکھ کے کاموں کی آج شروعات ہو رہی ہے کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ صرف کام کا افتدا کر دوں بلکہ میں نے یہ کہا ہے یہ اصول منایا ہے کہ کام کے منظوری کے بعد میٹیریل جو ہوتا ہے جو سیوریز لین کے پائپس ہیں وہ جب تک اس گتدار کو نہیں مل جاتے جنہوں نے جن کو ایک کام ملا ہے تو دو کارڈ پائنٹالیس لاکھ کے کاموں چودہ کارڈ میں سے آج افتدا ہوا ہے انکہ اس کا میٹیریل بھی لوگ ڈراؤ کر چکے ہیں مل چکا ہے اور انشاءاللہ اس کام کی شروعات ہوگی آج مثال کے طور پر رین بزار میں پچھاسی لاکھ کی لاغت سے وہاں پر سیوریز لین کی کام کی شروعات ہو چکی ہے ستر فیصد کام مکمل ہو چکا ہے اور ایک تیس فیصد کام باقی ہے ویسے ہی آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ مدینہ نگر میں ایک چھ بیس لاکھ کی لاغت سے سیوریز لین کی کام کرتتاج ہوا ہے اور ویسے ہی وہاں پر ایک پچیس لاکھ کی لاغت سے سیوریز لین کی کام شروع ہوا ہے تو الحمدللہ منلس اتحاد مسلمین کی نمائندگی پر حلقہ اسم لیا خود ورا ہو یہ حیدر آباد کا پارلیمنی حلقہ ہو وہاں پر ہماری پوری کوشش ہے کہ ڈیولپمنٹ اور ترخیاتی کاموں کو انجام دیا جائے اور میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ منلس اتحاد مسلمین ہی ترخیاتی کام کرواتی آئی ہے اور انشاءاللہ منلسی تمام جو زیر تکمیل کام میں اس کو کروائے جائے گا اب ہماری پوری کوشش یہ ہی ہے کہ جو چودہ آکارڈ کے سیوریز لین کے کام منظور ہوئے اس میں سے جو بارہ آکارڈ کے کام بچے ہیں جب کبھی بھی اس اتدار کو میٹیریل ملے گا فورا انشاءاللہ اتحادہ اس کام کا افتداء یا میں کروں گا یا متعلقہ ایمیلے جناب جعفر حسن میراج صاحب کریں گے کیونکہ آپ کی یاد ہوگا کہ اسمبلی انتخابات سے پہلے بھی میں نے کئی بلدیہ کے منظور شدہ کاموں کا افتداء کیا تھا مگر الیکشن کوڈ آف کنڈک کیانے کے وجہ سے کام رک گئے اور پھر بلدیہ میں تھوڑا پیمنٹ کا مسئلہ تھا تو مخالفین مندلی اس کو ایک موقع مل گیا کہ دیکھو صرف خطر لگا دیئے مگر ان کی جھوٹ ثابت ہوئی الیکشن ختم ہونے کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ پورے کام خود جعفر حسن میرا صاحب کے سامنے وہ کام شروع ہوئے جو منظور ہوئے تھے اور مگر اب ہم یہ کر رہے ہیں کہ جب تک میٹیریل نہیں ملے گا اقتدار کو اس وقت تک افتتا نہیں ہوگا تو جو بچے ہوئے بارہ کورڈ کے سوریج لائن کے کام ہیں انشاءاللہ اس کو بھی جل سے شروعات کی جائے گی اور ساتھی ساتھ منلس اتحاد مسلمین کی نمائندگی پر ہر خیسم لیا خطور اور بہدر قرآن میں روڈ وائننگ کے سلسلے میں منلس نے حکومت سے کامیاب نمائندگی کی اور روڈ وائننگ کے کاموں کو منظور کروایا اب مخالفین یہ منلس جو ہے اس روڈ وائننگ کے کاموں میں آڑے پیدا کر رہے ہیں ابسٹرکشن پیدا کر رہے ہیں میں مخالفین یہ منلس سے کہنا چاہوں گا کہ آپ کچھ بھی کر لے ترقیاتی کام رکنے والے نہیں ہیں لینڈ ایکوزیشن کے تحت بھی حکومت زمین کو حاصل کر سکتی ہے تو ہمارا مقصد ایک ہی ہے کہ ہمیشہ منلس پر یہ تنقید کی جاتی ہے کہ آپ روڈ وائننگ کیوں نہیں کرواتے اور وہ تنقید کی صحت تک صحیح بھی ہے تو یا خود پورا میں آپ دیکھ رہے ہیں نوگا ناغا بولی کہ روڈ کے روڈ وائننگ کا کامس کا سلسلہ شروع ہوا ایک پچیس تیس پروپٹی کے مالک مالکین کو چیک بھی دیا گیا تو وہ کام پورا ہوگا پھر آپ کے دوسرا شیف پیس کی کام دوسرا جو زفر روڈ سے بھارین اگر کی روڈ کا ایک ہے شیف پیس کامان سے ڈبل پورا بریج ہے پھر آپ کے حلقے ساملی بہدر پورا میں فلکنوہ بس جپو سے وٹے پلی تک اور پھر تھوڑے جو پراپٹیز لیے گئے تھے کشنباغ میں درین کی وائننگ میں ان کے پیسے دینا باقی ہے اور پھر کالا پتر کے پاس جو فلائور بن رہا ہے ان کی جو پراپٹیز لیے گئے اس کا بھی پیمنٹ دینا ہے تو یہ مندلس کی پوری کوشش ہے تو میری آپ تمام دیکھنے والوں سے یہ اپیل ہے کہ ہیدر آباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ آپ کی پہچان ہے آپ کی طاقت ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ ہو یا پارلیمنٹ کے باہر ہو یا ملک میں کوئی مسئلہ ہو مندلس اتحاد المسلمین آپ کے مسائل کو اٹھاتی ہے بلا لحاظ مذہب ملت مندلس عوام کی خدمت کرتی آئی ہے مخالفین مندلس اصل میں بی جے پی کو اس کے ناپاک ازائم میں کامیاب کرنے کی کوشش اب سے نہیں کر رہے ہیں پچھلے تیس سال سے میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کی کوشش یہی ہے کہ آپ کے اس اتحاد کی خلے کو کمزور کیا جائے آپ کی ایک جو شناخت ہے چاہے وہ تیزیبی ہو دینی ہو اس شناخت کو ختم کر دیا جائے اور ہیدر آباد کے اتحاد کی مثال سارے ملک میں دی جاتی ہے تو ان طاقتوں سے ہم کو باخبر بھی رہنا ہے اور جیسا ہمیشہ ہم نے مل کر ان تمام لوگوں کو یا تنظیموں کو جو ہمارے اتحاد کے دشمن ہیں جو بی جے پی کے ایجنڈے کو ہیدر آباد کی پارلیمنٹ کی حلقے میں لاغو کرنا چاہتے ہیں ان کو ہم نے شکست دی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو نصرت دے گا اللہ ہم کو کامیاب کرے گا میری آپ سے اپیل ہے کہ اپنے اتحاد کو اور مضبوط رکھئے پارلیمنٹ کیلیکشن میں ہندوستان کی پارلیمنٹ میں آپ کی ایک بے باک آواز ہے اس آواز کو آپ کو اور ہم کو مل کر کامیاب کرنا ہے اور یہ تمام جو لوگ ہیں مخالفین منلس جن کو میں تیس سال سے کہہ رہا ہوں یہ چھوٹی بی جے پی ہے اصل بی جے پی تو موڈی اور آر ایس ایس کی ہے یہ ایک چھوٹی بی جے پی ہے اور یہی لوگ ہمارے آسٹین کے سامپ ہیں ان کو ہم کو اور آپ کو اپنے اتحاد سے اور اپنی سیاسی طاقت سے اور اپنے مرکز سیاسی کو مضبوط کر کے رکنا ہے تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ منلس اتحاد مسلمین کی کامیابی کے لیے دعا بھی کرئے اور ہماری طرف سے ذمہ داری ہے ترخیاتی کاموں کے ہم پورا اس کو انشاءاللہ کرواتے رہیں گے اور ساتھی ساتھ میں بتانا چاہوں گا کہ میں نے کل وارٹر ورکس کے آلہ حدیداروں سے باتشیت کی ہے حلق اسمبلی یا خود پرا ہو چندرائن گھٹا ہو یا کاروان ہو کاروان اسمبلی حلقے میں پانی کی کمی ہے تو گنڈی پیٹ سے پانی بڑھانا چاہیے یا خود پرا چندرائن گھٹا میں کم سے کم ون ایم جی ڈی پانی یا تو کرشنہ سے بڑھایا جائے یا پھر حمایت ساگر کا جو نیچے کا پانی لے رہے اس سے پانی صاف نہیں آرہا معنی میلہ پانی آرہا تو اوپر سے پانی لینے کی ضرورت ہے تو آلہ حدیداروں نے مجھے تیخون دیا ہے کہ انشاءاللہ ان خریب میں رمضان شروع سے پہلے جل سے ہل پانی جو ای ون ایم جی ڈی پانی بڑھایا جائے گا شکریہ